بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی رو جانے والے پاکستانیوں کے لیے اچھا اس میں جو چھوٹی پر آتے ہیں نا بھائی وہ بھی اسی میں شامل ہوں گے اور یہ ایک میں اس کو بولتا ہوں یار پہلے بھی تھا لیکن ابھی اس کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے آپ کو ایک چیز میں کیلئے کر دوں کہ یہاں پر میں کچھ پیپر دکھا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی یہ پیپر آج کے ہیں تین میں نے ابھی نکلوائے ہیں اور بندوں نے آج بولا تھا میں نے ان کے پیپر ہو کے کروا دیئے ہیں یہ مجھے پڑ سب کے اوپر پکچر آتھو کی تھی میں نے رنگین کاپی نکال لی ہے ان کی تو بہرحال جی بات یہ ہے جی یہ تو مطار پیپر ہے یہ تو خروج کے پیپر یا مطار پیپر کی اس طرح ضرورت مطار پیپر کے مطلب میں گستلی اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ سعودی ریبیہ سے آ چکے ہیں کسی بھی صورت میں نیو ویزا والے نہیں یار اگر کسی بھی صورت میں آ چکے ہیں اور واپس سعودی ریبیہ نہیں جا سکے آپ اس میں آوٹ پاس ہے سفارہ ہے ترہیل ہے کوئی کیس ہے آپ کے اوپر اکام ایکسپائر تھے جوازات سے خروج لگا یا لیگل طریقے سے خروج لگوایا یا کرونا کی پبندیوں میں آئے چھٹی اور واپس نہ جا سکے یہ تمام بندے اسی کٹیگریز میں آتے ہیں آپ نے جب دوبارہ جانا ہے اس سے پہلے آپ نے یہ پیپر نکلوانا ہے مطار پیپر اسے بولتے ہیں آپ یہاں پر ورسپ نمبر دکھا رہا ہوں آپ ہم سے بھی نکلوا سکتے ہیں آپ کسی اور کو بول کر اگر آپ کا کوئی بندہ وہاں پر ہے آپ کا کوئی بھائی یا کوئی اور چیزے اسے بول کر بھی اسے جدہ شمیسی جیل بھیج دیں جوازات کے باہر وہ بندے نکھرہ کرتے ہیں بہت یہ چیز ہے میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جدہ شمیسی جیل میں اگر بھیج دیں وہاں باہر مندوب وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ نکلوا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی سعودی نکال دے پیسے گھر ملکی کے لیے یہ ممنوع ہے یہ چیز میں کلیے کر دوں آپ کو تو یہ پیپر یہ تو ہو گئی یہ اس لیے نکلواتے ہیں کہ ہم جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں لاکھوں روپے لگانے سے بیسٹ ہے پہلے آپ نے یہاں کوئی چکتا کروانے بھائی میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا ہوں میرے پاس تو ہزاروں میسے جاتے ہیں روز ورسپ کے اوپر آپ کو یقین کیجئے اور ایسے کیس بھی آتے ہیں جدہ ائرپورٹ سے مدینہ ائرپورٹ سے واپس بھائی دیا گئی یہاں سے بیسی سے یہ مرحل لکھا آگیا ہے ویزا لگا ہی نہیں ہے تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں یہ پیپر نہ چک کروائے تو بندے کو پتہ نہیں ہوتا ہے بندے کو ہر چیز کنفرم ڈیٹیل کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے ابھی یہ جو نیوز ہے اسی کے مطلق ہے یعنی کہ ایک تو پیپر ہو گئی ہے اس کے علاوہ یہ ہے جی کہ سعودیلے پر جانے والے تمام افراد کوئی بھی ہے جس سے کہ میں ہوں چھوٹی کے طور پر آیا ہوں یا کوئی بھی بندہ ایسا چھوٹی کے طور پر آیا ہوں پاکستان میں یا نیو ویزا کے طور پر جانا چاہتا ہے تو بھائی آپ کے ابھی پاکستان میں فنگر شروع ہو چکے ہیں نیو ویزا والے کے فنگر ابھی ویزا لگنے جاتا ہے اس سے پہلے آپ نے فنگر کروانے ہیں آپ نے فنگر پرنٹ اس سے بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے فنگر پرنٹ ہوں گے وہ اوکے ہوں گے وہ ڈیٹا آپ کا بیسی میں مفوض ہوگا جب آپ کا ویزا لگنے جائے گا ساتھ میں آپ کا ویزا لگے گا آپ کے جو فنگر پرنٹ آن ہوئے ہیں اس پر بھی دیکھیں گے کہ آپ کے اوپر پیچھے کوئی کرمینل کیس تو نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی پولیس کا کیس وغیرہ ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اگر کوئی ہوا تو بھائی آپ کا ویزا رجکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جو چھوٹی والے بھائی ہیں وہ آتے ہیں یہاں پر اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ بن جاتا وہ جب دوارہ جائیں گے ائرپورٹ کے اوپر تو وہاں پر جا کے اپنے فگر دیں گے ائرپورٹ پر تو وہاں پر ان کا دیٹا شو ہو جائے گا اگر کوئی کسی قسم کا کرمینل کیس ہوا تو آپ کو وہی ائرپورٹ پر روک لیے جائے گا آپ کی چھوٹی یعنی کہ آپ کا ویزا جائے ہو جائے گا آپ کو جانے نہیں دیے جائے گا آپ کو جیل لے جائیں گے وہاں سے تو یہ چیزیں ہیں تو ابھی پاکستان سے سعودی ریپے جانے والے تمام افراز نیو ویزا والے ہیں یا چھوٹی والے ہیں چاہے کوئی بھی آنجی جو سعودی ریپے کا عمرہ والے ہیں یا ویزا لے ہیں کوئی بھی آنجی سفر کر رہے ہیں تو ان کو لیے فنگر پرنٹ لازم ہے پہلے اور دوسری بات یہ کوئی بھی کسی قسم کا کرمینل کیس نہ ہو آپ کا ورنہ پیسے ضائع ہی ہوں گے پھر